بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہنڈانش ملیک آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر جنرل سید آسم منیر نے پاک فوج کے ستار میں سربراہ کی حصیت سے کمان سنبھال لی آرمی چیف کے عہدے سے سبقتوش ہونے والے جنرل کمر جاوید باجوا نے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو پاک فوج کی کمان سونتی جی ایچ کیو راول پنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی جس کے ممانے خصوصی سبقتوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی مسلح فواج کے سربراہان سینئر حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران ان کی فیملیز کے علاوہ وفاقی سیکرٹریز بھی شریک ہوئے اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری وزیر خزانہ عساگڈار اور وزیر اطلاع مریم اور انگزیب بھی تقریب میں شریک ہوئی تقریب کے شروع میں پاک فوج کے سبقتوش ہونے والے سربراہ جرنل کمر جاوید باچوہ اور نئے آرمی چیف جرنل آسم ونیر نے پہلے یادگار شہدہ پر حاضری دی جہاں انہوں نے یادگار شہدہ پر پھول شڑھائے اور شہدہ کی بلند درجات کے لیے دعا کی اس کے بعد پاک فوج کے بینٹس نے قومی ترانے اور ملی نگموں کی دھونے پیش کی اور قومی پرچم کو سلامی دی گئے سابق آرمی چیف جرنل ریٹائر کمر جاوید باچوہ نے کہا کہ وہ انقریب گمنامی میں چلے جائیں گے لیکن فوج سے روحانی رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باچوہ نے نئے آرمی چیف جرنل آسم ونیر کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے سات عمر بھر کی رفاقت کی تکمیل کے موقع پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم فوج میں ملازمت کا موقع دیا اور ایک بمقصد زندگی عطا کی جرنل ریٹائیڈ کمر جاوید باچوہ نے کہا کہ کچھ دیر میں آرمی چیف کی کمان سنبھالنے والے جرنل آسم ونیر کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں امید ہے ان کی ترقی ملک اور فوج کی کامیابی کا باعث بنے گی جرنل آسم سے میری رفاقت چوبیس سالہ پرانی ہے وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ پیشاور باصلاحیت اور آلہ اصولوں کے قابل افسر ہیں یقین ہے فوج ان کی قیادت میں نئی منازل عبور کرے گی ان کی تائناتی مصبت ثابت ہوگی خوشی ہے کہ فوج ایک مایہ ناز اور قابل افسر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں پیرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان پر سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر ان کی پارٹی جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء نے کہا کہ ہر فیصلہ اپنے مناسب وقت پر ہوگا رہنماء پی ٹی آئی شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے پر پارلیوانی کمیٹی سے مشاورت کا عمل جاری ہے فیصلہ ہو چکا ہے حماد اظہر نے کہا کہ کور کمیٹی نے اس معاملے پر تمام اکتیارات عمران خان کو سوم دیئے ہیں اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے شاہ محمود کوریشی کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر پارٹی کی مرکزی قیادت نے عمران خان کے فیصلے کی توسیق کی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعالہ کے پی کے اسمبلیاں توڑنے پر رضا مند ہیں مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا اعلان کر دیا پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعت پاکستان ویپس پارٹی سے رابطہ کیا پیپس پارٹی پنجاب کے پارلمانی لیڈر حسن مرتضی کی قیادت میں وفت آج مارڈل ٹاؤن پہنچے گا جہاں آئندہ کی حکمت عملی تہہ کی جائے گی عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان پر نون لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے گورنر راج لگانے وزیراعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے اور یا پھر تحریک ادم اعتماد لانے پر غور کیا گیا حمزہ شہباز عراقین اسمبلی کے ساتھ سٹھ جوڑ کر بیٹھ کے دو گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں سارے آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس موقع پر مسلم لکنون کے رہنماں اتاولہ تارڈ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے وزیراعالہ بنجاب چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی توڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں چوہدری پرویز الہی سے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کے وقت نے چیئرمین شکیل مسعود حسین اور سیکرٹی جنرل میاں آمر محمود کی قیادت پر ملاقات کی جس میں وزیراعالہ نے وقت کو واجبات کی جلد ادائیگی کی اندہانی کرائی اور پی بی اے کے نو منتخب اعتداروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب پاکستان بروڈکاسٹر اسوسییشن کے واجب ادا بھلوں کی فل فور ادائیگی یقینی بنائے گی پرویز الہی نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اوپوزیشن والے صرف نعرے لگا سکتے ہیں ادم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں تحریک ادم اعتماد کا جسے شوک ہے وہ لے آئے بھارت میں مسلمان دشمن مودی سرکار نے مدرسے کے طلبہ کے لیے سکولرشپ ختم کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق مدرسوں میں زیر تعلیم پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کو ایک ہزار روپے مہانہ کی سکولرشپ دی جا رہی تھی اتر پردیش کی ریاستی حکومت پہلے ہی مدرسوں کے طلبہ کے لیے سکولرشپ پر پابندی لگا چکی ہے مزشتہ سال بھارت میں مدرسوں کے سولہ ہزار پانسو اٹھاون طلبہ کو چار سے پانس لاکھ روپے کی سکولرشپ فرہام کی گئی تھی اب تک لیتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں موسیقی